رکھنے قومی اسیمبلی عمر سوہزیہ بٹ نے گورنمنٹ نجل سکول گل برگ میں انفرمیشن ٹکنالوجی لیپ کا افتتہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر سوہزیہ بٹ نے کہا کہ حکومت پنجاب شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے موجودہ دور جنگ کا نہیں بلکہ تعلیمی میدان میں ایک دوسرے کو مات دینے کا زمانہ ہے انہوں نے کہا کہ دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے اور تعلیمی شعبے میں ہونے والی نئے پیش رفت کے باعث حکومت پنجاب تعلیمی شعبے میں بہتری کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے جس ملک میں تین مجزادی نظام تعلیم چلیں گے وہاں پہ ایک قوم بنانا بڑا مشکل کام ہوگا جس میں ایک انگریزی سسٹم جو عمرہ کے لیے اور دوسرا جو اردو میڈیم سسٹم ہے جو غریب اور متوسط طبقے کے لیے اور تیسرا مدرسہ سسٹم ہے جو تین مختلف طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں انہیں ایک قوم میں ڈالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تکریم میں طلبہ، اساز اور والدین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی سکول کے سینئر ہٹ ماسٹر عبدالسمن صدیقی نے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال میں حکومت پنجاب کا شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دینا قابل تحسین ہے حکومتی سرپرستی اور خصوصی توجہ کے ذریعے شعبہ تعلیم میں مزید بہتری لائے جا سکتی ہے کیامرامن سید مراج کے ساتھ ایمن تاہی سیٹی فوری ٹو کیامرامن سید مراج کے ساتھ ایمن تاہی سکتی ہے